آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو نئی نسل میں بڑی وائیبریشن نظر آتی ہے بڑا رسپانڈ کرتی ہے وہ تو یہ جو نوجوان ہیں جو آپ کے جملوں پر دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں کچھ ہی سے تالیاں بجاتے ہیں ان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے؟ میرے صاحب انہی نوجوانوں کی وجہ سے شاید میرے ملک کا بھی مستقبل ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے ان کو بننا ہے مہ کامل آپ نے کل کہا کہ میں نے ان نوجوانوں کی پیشانی پر ایک روشنی دیکھی ہے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے اور یہ چمک بتلا رہی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا اور یہاں آکے سنجیدہ گفتو بھی ہو رہی ہے اس میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے نہیں گئے کراچی میں بھی یہ ہوتا ہے کراچی میں تو بلوچی نوجوان سرائی کی پشاور سے آئے ہوئے بچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور میرے جملوں پہ وہ اس کی دعات دیتے ہیں شیر کی طرح کہ دوبارہ پڑھتے ہیں دوبارہ بولتے ہیں مگر یہ کہ آپ اتنا کرتے ہیں اس ملک کے لیے میں آپ کے سارے انٹریویوز دیکھتا ہوں بعض وقت آپ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں مگر وہ مجبوری ہے آپ کے آپ اگلوانا چاہتے ہیں لوگوں سے مگر میرے صاحب جتنی امیدیں مجھے ان بچوں سے ہیں بڑے تو ہم لوگ بے غیرت نکلے ہیں کچھ نہیں کیا دیلے کا کام نہیں کیا ساٹھ سال سے میں ٹیلیویزن پہ آکے لوگوں کو خوش کر رہا ہوں یہ میرا کام نہیں تھا کہ میرا پروگرام دیکھ کے لوگ تھوڑے دیر خوش ہو رہا ہے نہیں تھا میرا کام میرا کام تھا بچوں کو تعلیم دینا وہ میں نہیں کر سکا اس ملک میں بچوں کے پاس تعلیم دیں گے آپ نوجوان نسل سے بڑے پور امید ہیں اور کس سے ہوں گے حمد ہوئی نہیں سکتے کسی اور سے شاید اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائے کوئی راہ ملے ان کو اور یہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ ان سے بات کریں جائیں سکولوں میں کالجوں میں اور ایک تہذیب کا دامن ان کو پکڑنا چاہیے وہ ان کے ہاتھ سے ہلکہ ہلکہ نکل رہا ہے ان کو استاد اور والدین کی عزت کرنا چاہیے جو یہ دامن کو چھوڑنا ہے بیٹھے رہتے ہیں کوئی استاد آ جائے کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تعلیم گھر سے ملتی ہے لوگوں کو مگر اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے یہ گیجٹس نے آکے یہ سیلپون وغیرہ نے آکے پورے گھر کی رونک کو بگاڑ دیا ہے وہ اپنے اپنے کام میں مگانے کوئی آئے کوئی جائے انہیں کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں ان کا سیلپون ہے مگر وہ سیلپون بھی ان کے لیے کتاب کی طرح ہے بہت سی چیزیں بچے خرید نہیں سکتے وہ سیلپون کے ذریعے پڑھ لیتے ہیں اس کتاب کو تو میں اس کو برا نہیں کہتا کہ زندگی ہے پچھتر سال ہو گئے میر صاحب ہمیں بنے ہوئے پچھتر سال میں کراچی میں پانچ نئی بسیں آئیں اخباروں میں آدھا دی پیچ کے اشتہار آ رہے ہیں مبارک کے کہ کراچی کو پانچ نئی بسیں مل گئیں یہ ڈوب مرنے کا ہوگا ہے